سیکٹر بی میں جو کمپنی کی طرف سے ایک نالے گھر بنا کے دیئے گئے تھے یعنی کہ ویلاس بیچے گئے تھے ان ویلاس پر آج کی ڈیٹ میں ڈیویلپمنٹ کی صورتحال کیا ہے سیکٹر بی میں انٹر ہونے کا جو ایکسیس ہے وہ سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے درمیان میں جو لینئر پاک روڈ ہے وہاں سے ایکسیس ہے اور یہ پورا جو بلوک ہے وہ پورا سینٹر سے کارڈن آف ہے یعنی کہ پورے بلوک کے چاروں طرف جو ہے وہ سائٹی کی طرف سے فینسنگ کر دی گئی ہے یعنی جہاں جس بھی انڈویجنل نانسکیورٹی کو مدر نظر رکھتے ہوئے فورس کہ یہاں پہ ابھی کچھ فیملیز موو بھی کر گئی ہیں کچھ ممبرز نے اپنے گھر بھی کنسٹرکٹ کر لی ہوں جو کے بلوک میں آپ کو مین روڈ کے اوپر جو گھر نظر آ رہا ہے جو پارک کے سامنے لینئر پاک کے سامنے اس پہ فیملی موو کر چکی ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ یہاں بھی ایک گھر کنسٹرکٹ ہو رہا ہے جو ممبر کے پرائیوٹ گھر ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ایسے آپشنز ہیں جو ممبر نے آکے رینٹ پرانا شروع کر دی ہے انہی ویلاز میں دس مدلہ کے جہاں پہ پوزیشن آفر ہوا ہے تو اس لئے اس کو اوہرال فینس کر دیا گیا اور آپ کو اگر آنا ہو سیکٹر بی میں تو آپ کو یہ سیکٹر اے اور سیکٹر بی کے درمیان میں جو لینئر پاک روڈ ہے اس کو آ کے آپ دوسرے لینئر پاک روڈ پہ آئیں گے اور وہاں سے آگے جا کے آپ ابن سینہ روڈ پہ جہاں پہ ویلاز بنے ہوئے ہیں ایک کنال کے فرنٹ سائیڈ پہ ابن سینہ روڈ پہ ویلاز ہیں جوارجن سٹائل کے اور بیک سائل پہ کنٹیمپری سٹائل کے ویلاز ہیں میں کنٹیمپری سٹائل کی سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گا یہ جوارجن سٹائل ویلاز کی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹیل سے انٹینئر بھی دکھا رہتا ہوں کہ اوہرال اس ویلاز پہ کتنا کام ہوا ہے یہ آگیا آپ لینئر پاک روڈ پہ سیکٹر بی والے اور رائٹ سائیڈ پہ یہ روڈ ہے ابن سینہ روڈ کو جاتا ہے یہاں سے جا کے یہ سارے ویلاز جو بنے ہوئے یہ کمپنی نے ٹونٹی ٹونٹی میں آفر کیے تھے تین سال کے پیمنٹ پین پہ اور بھی میمبرز کو ان کا پوزیشن ہینڈنگ آور کے لیے کالز جا رہی ہیں کہ آپ انہیں ویلاز کا پوزیشن لے سکتے ہیں اور آپ انہیں ویلاز میں آکے موف کر سکتے ہیں اس وقت میں ابن سینہ روڈ پہ ویلاز نمبر ٹین کے سامنے کھڑا ہوں اور ویلاز نمبر ٹین جو جارجین سٹائل کے یہاں پہ کرسٹرک کیا جا رہا ہے میں بھی اندر سے انٹیئر بھی دکھا جاتا آپ کو اس وقت جو ویلاز نمبر ون ہے اور ویلاز نمبر جو ایٹ ہے اس میں فیملیز موف کر چکی ہیں ویلاز نمبر ون میں میں نے گاڑیوں کے بارکنگ دیکھی ہے یعنی جو ان کا کار کے راج ہے وہاں پہ گاڑیاں پاکڈ ہیں اور ویلاز نمبر ایٹ میں بھی گاڑیاں پاکڈ ہیں ایٹ مینز کہ وہاں پہ وہ ویسے بھی انٹیئر ایکسٹریئر سے نظر بھی آتا ہے کہ وہاں پہ وہ فیزیکلی وہ سارا کچھ مکمل کیا جا چکا ہے میں آپ کو ایکسٹریئر یہ ویلاز نمبر ٹین ہو گیا میں ویلاز نمبر الیون کی بھی آپ کو انٹیئر دکھاتا ہوں کہ ویلاز نمبر الیون جو ہے اس میں کنسٹرکشن کتنا کام ہوا ہے کیونکہ یہ ویلاز نمبر الیون جو ہے یہ شیخ صاحب کا ہے یہ ایکسٹریئر ہے ایکسٹریئر پینٹس جتنے سارے مکمل ہو چکے ہیں ان میں از سچ کوئی پینٹس کا کام جو ہے وہ باقی نہیں ہے ایکسٹریئر کا صرف گیٹ کا پینٹس کا کام باقی ہے اور جو فائنل کوٹ ہونے ہیں اس ویلاز پہ جو ایکسٹریئر والز ہیں ان پہ وہ باقی ہے باقی میں ہمیں انٹیئر چل کے دکھاتا ہوں پرسٹ افال گھر میں انٹر ہوتے ساتھ ہی جو کار گراج ہے اس کی ڈیمینشن میں ساتھ لگا دوں گا کہ اس پہ اس وقت جو ہے وہ فیزیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹائلز ہیں جو گراج کی ٹائلز ہیں وہ آلڈی انسٹال کی جا چکی ہیں اور اس طرح لیفٹ سائیڈ پہ دیکھیں جو لون ہے وہ بھی انکمٹیٹ ہے اس میں سیپٹک ٹینک کا کبر ہو گیا پڑے ہوئے لیکن انسٹال نہیں ہوئے اس کے علاوہ جو یہاں پلانٹیشن بگا رہا ہونی ہے وہ بھی تو انسٹال نہیں ہوئی پہلے میں آپ کو انٹیئر دکھاتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو انٹیئر دکھا دوں گا پہلے جلتے ہیں جی ایکسٹیئر سائیڈ پہ یہ اس کی فائی فیٹ کی سائیڈ سے پیسج ہے سیون فیٹ کے ایک ایسے ہمیں ساتھ ڈیمینشن لگا دوں گا تاکہ آپ کا ایڈیا ہو سکیں اور اسی طرح رائٹ سائیڈ پہ بھی اوپن پیسج ہے یہ جل میں اینڈ پہ جا کے آپ کو چھت اور سارا کچھ وہ دکھا دوں گا پہلے میں آپ کو انٹیئر دکھاتا ہوں کہ انٹیئر میں کتنا کام ہوا ہے انٹیئر میں جانے سے پہلے اگر گیٹس کی بات کریں تو یہ ایزیلی اس کیراج میں آپ دو بڑی ایسیو ویز اور ان کے پیچھے آپ دو چھوٹی جو کمپیکٹ ایسیو ویز ہوتی ہیں سیڈانز ہوتی ہیں وہ پارک کرسے ہیں ہر بند ایک بھی چوئیس ہو کس طرح کرتے ہیں اس کو یہ سائیڈ ویکٹ گیٹ ہے ویکٹ گیٹ ڈائریکٹ لی لیڈ کرتا ہے وہ انٹرنس کی طرف لیڈ کرتا ہے یعنی یہ آپ کے انٹرنس ہے اور یہ صرف ویکٹ گیٹ آپ کا لیڈ کرتا ہے یہ گراج سے کر آپ اندر جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی ون یونٹ ہے اس میں سیپریٹ لی ایکسس بھی ہے لیکن بیسے عام طور پر اس کو ون یونٹ کے طور پر دیزائن کیا گیا ہے تاکہ جو بھی انڈویجلز آکے یہاں پہ رہائش رکھیں ان کو مکمل بن یونٹ کی فیل آئے یہ آپ کے جو فرسٹ لوگ در سے سٹیز جاتی ہیں جن کا کام ابھی تک انکم لیٹ ہے اور اوپر تک ڈبل ہائٹیٹ جو لابی ہے لابی سیلنگ بائرنگ وہ والا کام یہاں پہ مکمل کیا جا جا جکا ہے اگر ہم گراؤنٹ لوگ کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ آپ کا آگیا جی لابی آریا لابی آر سے آگے لیفٹ سائیڈ پہ جائیں اس طرف آپ کا گریٹ روم آ گیا یہ درائنگ پلس دائنگ یہاں پہ جاتا ہے اور اس طرف آپ کا آگے فیملی ٹی وی لاؤنج آجتا ہے میں انٹیئر آپ کو جا کے دکھاتا ہوں رائیڈ نے یہاں پہ لیبر پہ ٹی وی ہے لیکن میں آپ کو ایسا انٹیئر دکھاتا ہوں یہاں پہ لائٹ لیا کام جو دیکھ لیں جو انٹیئر ہے وہ سارا کچھ مکمل ہو چکا ہے یہاں پہ ٹی وی لاؤنج آگیا ٹی وی لاؤنج کے ساتھ یہاں پہ آپ کا یہ کچھن آگیا درائنگ ڈائننگ ٹی وی لاؤنج اور یہ کچھن آگیا اور اس کی سکرن کی بیک سائیڈ پہ جو درٹی کچھن ہے وہ آپ کو دور نظر آ رہا ہے جو بائر سائیڈ پہ لیڈ کرتا ہے وہ لیوٹ پلائم دیکھیں تو کوڑا ایسل ایڈر سٹینڈ ہو جاتا ہے اب یہ آگے جی گراؤنڈ فلو کے مکمل انٹیئر کے طور پر مکمل کیا جا جاتا ہے مذہب اس میں اگر سائیڈی چاہے تو ہفتہ کے اندرے پوزیشن دے سکتی ہے باٹ it depends کہ کام کی سپیڈ کیسی ہے رائٹ سائیڈ پہ جا جاتا ہے پہلا بیڈروم وہ یہاں پہ جاہاں پائرنگ ہوئی ہے اس والے پارٹ پہ پینٹ ہے کام ہونے والا ہے باقی اوہرال جو انٹیئر کا فائنل کوٹ ہے وہ باقی ہے اور نیچے جو ٹائلز ہوا رہا ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے یہ بڈن ٹائلز ٹیکچر میں یہ آگے ساتھ آپ کی وکن کلوزٹ اور اس کے ساتھ آگے بات روم ایریا اس میں شاید صرف جو چیزیں ہیں ایس ایسٹیز ہیں وہ انسٹال ہونے ہیں اب چلتے ہیں دوسرے بیڈروم کی طرف جو ڈورز ہیں کچھ ڈورز کے پینٹ اکام ہوگئے یہ سولیڈ ایش وڈ ڈور ہیں یہ آگے جو بیڈروم نمبر ٹو میں بیڈروم نمبر ٹو میں دیکھیں تو یہ ساتھ ہی آپ کی وکن کلوزٹ اور وکن کلوزٹ کے ساتھ ہی آپ کی آگے جا کے بات روم ہے بات روم کے سائزز یہاں پہ کنال اکھر میں آپ کو بہت اچھے دیئے گئے ہیں اور جو روم کے سائزز ہیں یہاں سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ آپ کو روم کس سائز کا مل رہا ہے ماسٹر بیڈروم تو اس لحاظ سے دونوں رومز جو ہیں ان کو بہت ہی اچھے اوپن سپیشز یہاں پہ ڈزائنڈ کے گئے ہیں یہ آپ کی سینٹرل وال ہے رومز کی لڑاو بی کی وال ہے وہ وال بنتی ہے اب جلتے ہیں جی فرس فلور پہ جو انٹرنس ڈور باہر والا ہے اور یہ والا دور ان کے پینٹ سے کام اب بھی باقی ہونا باقی ہیں باقی ونڈوز بارے انسٹال ہو چکی ہیں لائٹس پر انسٹال ہو چکی ہیں میں نے تینا کہ عام طور پر اگر سیسائیٹی چاہے تو یہ ہفتے کی ہفتے کا کام بھی نہیں ہے بٹ لٹس سی اچھا یہ یہاں پہ نا جب آپ کار گراج سے اندر آتے ہیں یہ آپ کا گراج ہو گیا یہاں سے آپ کو دو ڈورز ملتے ہیں یہ جو لابی ہے یہ بیسکلی یہاں سے گھر کو پرائیوٹ کرتی ہے اس طرف آپ کی پرائیوٹ پرینسز آجتی ہیں جس میں اگر ٹی وی لاؤنج ہے کچن ہے باگئے آریا ہے یہ آپ کا ایریا ہے جو پبلک آریا ہے یعنی آپ کے جو گیسٹ آتے ہیں اور آپ پرائیوٹ لی انہیں ملنا چاہتے ہیں تو آپ اس ایریا میں easily انٹیٹین کر سکتے ہیں ڈرائنڈ ڈائننگ ڈرائنڈ روم ہو گیا ڈرائنڈ روم ہو گیا لابی ہو گیا اور یہاں سے پرسٹ ٹی وی جاستے ہیں جیسے بیرے بات کی یہ ون یونٹ کر رہا ہے اس کو رینٹل پوائنٹ ویو سے ڈیزائن نہیں کیا گیا رینٹل پوائنٹ ویو سے مراد ہے کہ دونوں فلورز کے رینٹل سے ڈیزائن نہیں کیا گیا اس کو سنگل انٹیٹی ڈیزائن کیا گیا ہے میں فرسٹ فلور دکھاتا ہوں آپ کو ان کی ٹائلز میں پار کارپورچ میں پڑی ہوئی ہیں دیکھیں آپ نے ویڈیو کے سٹارٹ میں تو یہ انسٹالر بھی ہونی ہے اوپر والے فلورز پہ بھی ٹائل ورک ہو چکے ہیں سیلنگ پہ فریش ٹریش ہوا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے یہ آپ کے آجاتے ہیں جی لابی فرسٹ فلور کی یہاں سے آپ کو ٹائرس کا view مل جاتا ہے اور نیچے یہاں سے یہ ڈبل آئٹی لابی ہے تو یہ آپ کا انٹر سٹور ہو گئے یہ اوپر آ گیا آپ کا فرسٹ بیٹ روم اس کی کلوزٹ اسے گیس بیٹ روم بھی کہتے ہیں اور یہ سب سے اچھی بات اس روم سے اٹیج آپ پہ ٹائرس ہے یہاں سے آپ ٹائرس پہ جاتے ہیں اور ٹائرس سے آپ کا یہ view بنتا ہے یہ روم کا پرائیوٹ ٹائرس ہے میں پورا ٹائرس دکھا جاتا ہوں اس طرف سے کچھ یوں بنتا ہے اس ٹائرس سے وہ سامنے ساری خیریہ مورد رینج کی جو view جو کہلیں کہ سکائی لائن کہہ سکتے ہیں اس کو خیریہ مورد رینج یہاں سے ملتا ہے وہ جو آپ کو پورے ہل بھی ملتا ہے یہاں سے پراپر آپ کو اس اریا سے اس روم سے نظر آتا ہے اس سائٹ سے بات کریں تو اس سائٹ سے ٹائرس کچھ اس طرح سے ہے جو ایڈجسٹنٹ ہے بیچ میں کچھ gap ہے ساتھ آٹھ فٹ کا دس فٹ کا اس کے بعد اگلے گھر کا ٹائرس ہے یہ آگے جو میجر جو بڑا ٹائرس ہے جو فرس فلور کا ٹائرس ہے پورا ٹائرس کا سائز کچھ یوں بنتا ہے یہ اوپن ٹائرس ہے میرا خیال میں یہاں پہ آپ ایزیلی بڑا باربی کو سیٹ اپ یہاں لگا سکتے ہیں اور ایزیلی دقیباً دس سے پندرہ لوگ کے سٹنگ یہاں پہ رینج کر سکتے ہیں اس اریا میں سات سے آٹھ دس لوگ کے رینج ماں پہ ہوتے ہیں تو کچھ ٹونٹی لوگ کے سٹنگ یہاں پہ ٹائرس پہ مینج ہو سکتی ہے اور ٹائرس کے لیے ایک یہ وینڈو آویلیبل ہے اس طرف ریک آپ کی اس طرف وینڈو آویلیبل ہے تو جس وینڈو جو ایکسس لے کے آئے ہوں یا وہاں کا تین بیڈرونز ان ٹوٹل یہ سٹرونگ کا جو بات روم ہے جو بھی انکمکلیٹ ہے جس پہ کامل ہونا باقی ہے ادھر بھی ٹائل جو ہیں ہو چکی ہیں یہ نظر آ رہی آپ کو اور ادھر بھی سیلنگ کا کام ہو ہاں اس لئے یہ سارے انہیں اپر سے گنت جو ہے وہ صاحب نے کیا چلتے ہیں جی اس طرف یہ روم لاؤگٹا سٹھو کی طرح یہ فرسٹ ٹورڈ کا ٹی وی لاؤنڈ آ گیا اس کا یہ سپریٹ ٹیریس ہے پریفیٹ ٹیریس ہے اس ٹی وی لاؤنڈ کے لیے یہ آگے کچن cabinets یہاں پہ اور یہاں پہ آگے آپ کا ایک اور private terrace is terrace front wall terrace اس طرف شام کو ادھر بیٹھیں اس طرف terrace پیچھے والی سائٹ پہ جو جانس انٹر ہو تھے ہیں guest bedroom کے ساتھ وہاں پہ terrace اور ان دو rooms کا دیکھتے ہیں اچھا اس room کے tiles اکام نیچے مکمل ہو چکا ہے اب جلتے ہیں room کے اندر اس room کے اندر paint ابھی final coats دو coats رہتے ہیں single coat ہوا ہے اس کا private terrace نہیں ہے اس کے ساتھ walk in closet پلس یہ walk in closet area ہے سارا جس کے coverds لگ رہی ہیں paint انہیں باقی ہیں اور یہ ساتھ آپ کا bathroom جو بھی unfinished میری نیشتہ ہے اس پہ hanging cover لگا ہو ہے ٹوائلٹ street hanging ہے میری نیشتہ ہے یہ 4 bedrooms اب آتے ہیں final fifth bedroom کی طرف اس fifth bedroom کی بھی single coat ہوا ہے paint کا دو coats رہتے ہیں اور یہ آپ کی اس طرح bathroom plus یہ آپ دوبارہ سے یعنی کہ اس room کو private terrace کی ہوا ہے سامنے لے room کو private terrace کی ہوا ہے نیچے جو ground فل پہ روم جان کو private terrace نہیں ہے اور دو private terraces ہیں روم کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ کے ان total تین private terraces بنتے ہیں جس کو جس طرح چاہیں utilize کر سکتے ہیں اگر 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 سامنے یہ پورا سینہ روڈ ہے اس کے آپ روڈ کی ویٹ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سارا اگر 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 جس بھی ریزیڈنٹ یہاں سے جانا ہوگا ان کو گھوم کے جانا پڑتا اگر گیٹ بنا ہوگا وہاں جا سکتے ہیں تو یہاں پہ مسجد کی پارکنگ کمرشل کی پارکنگ جو نیگٹیو امپیکٹ آتا ریزیڈنشل یونٹس پہ یہاں پہ نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیونکہ جب آپ نے گاڑی پارک نہیں کر سکتے گاڑی لے کے نہیں آسکتے ادھر ریزیڈنٹ گاڑی لے کے آستے اور وہاں سے جہاں سے اب گاڑ نظر آرہین جاتے ہوئے اس ہیرے میں گیٹ بنا ہوا ہے تو اس ہیرے سے آپ اندر جاتے ہیں نماز پڑھ نہیں گرس تو یہ ایک بڑا گوڈ جیسٹر کی طرف سے کیونکہ انہوں نے ڈیزائن ساسی کیا کہ کسی بھی ریزیڈنٹ کو جو مسجد کا سکول کا نیگیٹیو اپیکٹ آتا ہے وہ بلکل نہ ملومات چاہیے ہوں دیکھ نمبر برابطہ کریں اس کے ساتھ ماری ایف سیٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز دو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبترائب کرنا مت بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک خدا حافظ موسیقی